اچھا مفصد آپ ایک ویڈیو میں محصول ہوئی جس میں ایک شخص اپنے ڈراموں کو قرآن سے جوڑتا ہے ایک تو اس کے بارے میں شرح حکم کیا ہوگا اور دوسری یہ ویڈیو آپ نایزہ کیجئے یہ میرا ڈراما لیجئے قرآن شریف رکھئے غور سے دیکھئے میں کہیں پر بھی قرآن شریف کی کسی آیت کی نفی نہیں کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو ہتایت عطا فرمائے دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید ایک مقدس کتاب ہے قطعی طور پر حتمی طور پر قطعی کتاب ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص اتنی جرت کرے کہ وہ یہ کہے کہ آپ میرا ڈراما دیکھیں اور اس کے بعد قرآن کو پڑھیں میرا ڈراما قرآن کی کسی مقام پر نفی نہیں کرتا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر میں آپ کو بیسیوں مقامات بتا سکتا ہوں جہاں پر اس طرح کے ڈراموں کی سریح نفی کی گئی ہے مثال کے دور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فاحشہ یعنی فہاشی پھیلے لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ دُنیا وَالْآخِرَةِ شاہ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آج کے جو ڈرامے ہیں وہ ڈرامے ہمارے معاشرے میں فہاشی اور رویانی پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے ہیں یعنی ان ڈراموں کو ایک مولوی اگر کوئی دینی کتاب بھی لکھے تو اس کتاب کو بھی قرآن سے نہیں جوڑا جا سکتا قرآن ایک مقدس کتاب ہے قرآن ایک محفوظ کتاب ہے وہ اللہ کا کلام ہے ایک عام آدمی کی لکھی ہوئی دینی کتاب بھی قرآن نہیں ہو سکتی تو پھر آپ ڈرامے کو قرآن سے جوڑنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں پھر اس لیے یہ قیاد آ رہا ہے کہ نفی نہیں کرتا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قل للمؤمنینہ یعود دو من ابساریہ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو کچھ نیچی رکھیں وقل للمؤمناتی یعود دو من ابسارہنہ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں یعنی نظروں کی حفاظت کریں آپ مجھے بتائیے کہ آج کے ڈراموں میں نظروں کی حفاظت ہے غیر محرم غیر محرمہ سے ہاتھ ملا رہے ہیں بعض زبوں پر گلے مل رہے ہیں بعض زبوں پر اسلام کا مزہ کھڑایا جا رہے ہیں حلالہ شرعی کے حوالے سے کئی ڈراموں کے اندر جو گفتگو کی گئی ہیں نکاح کے حوالے سے بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ رہنا وغیرہ تو یہ بہت جرت کی بات ہے اور شرعی طور پر ایسا کرنا جہالت پر مبنی ہے ہوتا کہ آئے کہ بعض اوقات کامیابی کا نشہ انسان کے حواظ کو محتل کر دیتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں یعنی ایک دینی کتاب کے اندر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم فرقان احمید کے ساتھ ہے ایک اور آئے مبارکہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَن نَاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کو لہو الحدیث سے ہر وہ بات ہر وہ فعل ہر وہ کام مراد ہے مفسرین کے نزدیک کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے دور کر دیں تو آج ہماری جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں ان میں کیا دکھایا جا رہا ہے اس لیے خدارہ ڈرامے کو قرآن سے جڑنا بہت بڑا ظلم ہے اور اس جملے پر توبہ واجب ہے جس طرح یہ جملہ کہا گے آپ نے جو ویڈیو مجھے دکھائیے کرو لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں افراد و تفرید نہیں ہونی چاہیے ان کے نزدیک جو مستند علم ہو یہ ان کے پاس چلے جائیں اپنے جملے پیش کریں اور وہ جو فتوہ بتائیں اس کے مطابق روجو کریں اور کام جانا چاہیے کہ کہاں قرآن کریم فرقان حمید اور کہاں پر بہت سارے ممنوعات شرحیہ پر مشتمل ایک ڈراما ڈراما ہے وہ اور آپ اس کو قرآن و حدیث سے جو رہے ہیں تو اس لیے شریع طور پر اس کی بلکل اجازت نہیں ہے شدید گناہگار ہوں گے توبہ کرنا واجب ہے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے جملے قطعی طور پر زبان پر نہ لائے جائیں مفید صاحب تو کیا یہ گستاخی قرآن کے زمرے میں آتا ہے کیا ہم اسے قرآن کی گستاخی میں شمار کریں دیکھیں اسے ہم گستاخی قرآن کے زمرے میں تو شمار نہیں کریں گے کیونکہ یہ افراد ہو جائے گا کیونکہ ان کی انٹینشن جو ہے وہ قرآن کی گستاخی کرنا یقینا نہیں ہوگا یہ بسبب جہالت اور بسبب کہہ لیجیے اور کونفیڈنس ان کی زبان سے نکل گیا ان کے لیے دعوت ہے انتشار نہیں ہونا چاہیے یہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ایڈمٹ کریں اور تسلیم کریں کہ میں نے اپنے ڈرامے کو جو قرآن سے جوڑا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے میں اس پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا اسے بہرحال گستاخی قرآن کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پر غیر شرعی گفتگو ہو تو یہ ذمہ علماء کا بنتا ہے کہ وہ اس بات سے رکھیں ہمارا علمیہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہم بعض اوقات ظاہری اعتبار سے اگر کوئی شخص پسنیلٹی ایسی رکھتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ہے تو وہ کچھ بھی کہہ دے تو اسے درگزر کر دیا جاتا ہے اگنور کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر چیز کروڑوں لوگوں میں عام ہو جاتی ہے تو اس لئے جس پلیٹ فارم پر یہ جملے کہے گئے ہیں وہیں پر توبہ کرنا واجب ہے کہ اسلام نے تو اس طرح کی تمام چیزوں سے منع کیا ہے اور آپ ہر طرح کی برائی اس کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کا اختلاع دکھا رہے ہوتے ہیں بد نگاہی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں گانا موجود ہوتا ہے اس میں میوزک موجود ہوتا ہے اس میں اسلام کی بعض چیزوں کا تمسکر ہوتا ہے میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں اوور آل پاکستان جو انڈسٹری کے اندر چیزیں چلتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں یہ تو اسلام کی بات اور قرآن کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو جو چیزیں آپ دکھائی جا رہی ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کے مطابق نہیں ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں بہن بھائی باپ بیٹا بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کا نہیں دے سکتے اس قدر جو ہے وہ مغلزات اور اس قدر فہاشی اور یعنی ان کے اندر ڈال لی گئی ہے اور اس میں لازمی سی بات ہے کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں ان میں ایک طبقہ ہے جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر سے لا دین ہیں دیلٹ دین کے اوپر بات کر نہیں سکتے تو وہ اچھے اچھی ٹیکنگ کے اندر اپنی جو گندی بات بری بات ہوتی ہے اسے پیش کر دیتے ہیں تو اس لیے اس طرح کے جملے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی شخص کچھ بھی کریں وہ اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لیکن جب دین سے اس بات کو جڑا جائے گا اور پھر قرآن سے کسی مولوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو قرآن سے جڑیے قرآن قطعی کتاب ہے اللہ کا کنام ہے اس میں ان تمام چیزوں سے منا کیا گیا ہے تو آپ ایک برامے کو کس طرح قرآن کریم فرقان حمید سے جڑ سکتے ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ اس کے اوپر توبہ کریں آپ کے نزدیک یعنی ان کے نزدیک جو مستند عالم ہو ان سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ میں نے یہ جملے ادا کر دیئے مجھے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو آپ کو فتوہ ملے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے نزدیک یہ بہت سخت جملے ہیں ایسا کہنا حرام قطعی ہے اور میں ایسی بیسیوں آیات ابھی تو میں نے تین آیات آپ کے سامنے پیش کی فائشہ میں عموم ہے اور اس میں ہر بری بات اور ہر برائی والا کام اور ہر برائی والی بات شامل ہوتی ہے اسی طرح یہ دوسری آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایسی بیسیوں آیات ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں جو اس طرح کی بےہودہ چیزوں کی نفی کر دی ہیں لہذا اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ یہ جہالت پر مبنی بات تھی اس سے رجوع کریں اور جن افراد کے سامنے یہ بات کہی ہے ان تمام کے سامنے اس کا رجوع ہونا چاہیے